جنوبی پنجاب میں جنگی کے حملے برقرار بہاولپور میں جنگی کے خطرات شہر میں چار مقامات سے جنگی لارفہ براوت جنگی مچھر بھی پایا گیا چیف ایگزیکٹیف ہیلت غلام یاسین صابر کہتے ہیں عوام ساتھ نہیں دیں گے تو جنگی پھیل سکتا ہے ادھر بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی میں جنگی مچھر کی پروازم حکمت صحت کے مطابق سپری کر کے جنگی کا خاصمہ کر دیا چاہے گا دیں گی سے بچاؤ کے لیے اقدامات جاری شجابات میں دی سی آمر خٹک کی زیرے صدارت اجلاف میں بریفنگ دیں گی کے حوالے سے ایس او پی کے خلاف پرسی پر گزشتہ دس دنوں میں تین سو پچھتر نوٹسز جاری بارہ بیلڈنگ سیل اکسٹھ ایف آئی آر درج اور دس افراد گرفتار ہوئے ادھر تحصیل ڈی جی خان سے تین مقامات سے دیں گی لارفہ برامت ہونے پر دو نرسوں سمیت چھ دکانداروں کو نوٹسز جاری ٹیچنگ اسپتالوں کی نجکاری نامنظور نامنظور نشتر اسپتال ملتان کے ڈاکٹروں کی ہر تال پیچھرے روز بھی برقرار آؤٹڈور وارڈ آپریشن تھیٹر سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس میں کام بند رہیم یار خان کے شیفیت اسپتال میں بھی ڈاکٹروں کا احتجاج سینگڑوں مریض علاج سے محروم لواہجین پریشان ملتان میں سیکر صوبہ اسمبلی چودری پرویز علاہی سے ڈاکٹرز اور گرینڈ ہیلتھ علائنس کے وفت کی ملاقات وفت نے اپنے مطالبات پرویز علاہی کو پیش کیے چودری پرویز علاہی نے کہا کہ روزگار دینے کے حامی ہیں چھیننے کے نہیں لہذا ہر سال ختم کی جائے موگ کے خطرے سے نمٹنے کی تیاریاں تیس سیکرٹری پنجاب کے ہدایت سے یکم نومبر سے جنوبی پنجاب کے تمام اینٹوں کے بھٹے جاست بند رہیں گے ملتان میں تیس سے زائد بھٹے 20 دسمبر تک بند رہیں گے زگزگ ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹا جاست پابندی سے مستثنہ ہوں گے آئی جی پنجاب نے سات افتران کے تقرر و تباتلے کر دیئے فیصل شہزاد ایس ایس پی آپریشنز لاہور تائنا سرکراز خان ورک ڈی پیو بہاور پور امیر تیمور ڈی پیو رہیم یار خان افتر فاروق ڈی پیو بہاڑی اور احسان سیف اللہ کو ڈی پیو راجن پور گنا دیا گیا ساکر سلطان اور حارون رشید کو سی پیو ریپورٹ حکم دیرہ غازی خان نے سڑکوں اور سیوریت سسٹم کی سنی جائی ڈی سی وقاس رشید نے نو ترکیاتی منصوبوں کی منطوری دے دی